اس صرف وضاحت میں اتنی کر دینا چاہتا ہوں دیکھیں علماء نے تیرہ سو سال چودہ سو سال ہو گئے ہیں میں تیرہ سو سال کی بات کرتا ہوں تیرہ سو سال سے تمام علماء اسلام بزرگان امت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ امام مہدی علیہ السلام چودہویں صدی میں آ جائیں گے میرا کل بھی ایک پریس ریکورٹر تھے میرا ان سے یہ بھی سوال تھا تیرہ سو سال تک علماء یہ کہتے رہے کہ امام مہدی آ جائے گا اور مسلمانوں کو انہوں نے امیدیں دلائیں میں نے کہا تیرہ سو سال ختم ہو گئی اور چودہ سو سال بھی ختم ہو گئی چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی امام مہدی آپ کے نزدیک نہیں آیا میں نے ان کو کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر امام مہدی نہیں آیا جس کے آنے کے متعلق تیرہ سو سال تک علماء اور مفقرین اسلام کہتے رہے تو کیا وہ سچے ہوئے کہ جھوٹے قرآن کہتا تھا کہ چودہ سو سدی میں آ جائے گا حدیث کے اشارے ہیں چودہ سدی میں آ جائے گا علماء کہتے تھے چودہ سدی میں آ جائے گا اور نہیں آیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام بزرگان امت سچے رہے یا جھوٹے رہے کہلنے کہ وہ تو سارے جھوٹے بن گئے میں نے کہا ان کو سچا بنانے کہا پھر ایک طریقہ ہے کہ سچا امام مہدی تم ظاہر کر دو مان ہم لیں گے اگر تم نہیں بتا سکتے سچا تو جو آیا ہے اس کو سچا تسلیم کر دو تو یہ سارے بزرگان امت ماں تمام انبیاء اور رسول یہ سب سچے ہو جائیں گے قرآن سچا ہو جائے گا حدیث سچی ہو جائے گا مگر یہ علماء ہیں کہ انہوں نے ایسی زد پکڑی ہوئی ہے کہ نہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے سچا کہنا ہے نہ انہوں نے قرآن کو سچا ماننا ہے نہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں موٹی سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک مسیح آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مولی صاحب کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا آج ایک بچے سے پوچھ کے دیکھو بیٹا یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں اوپر یہ بتاؤ آسمان پہ چلا جگا کہتا نہیں بچہ ہی نہیں ماننے گو تھی جائے مولوی کہتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلا گیا عجیب بات ہے کہ وہ آسمان پہ چلا گیا اور کہتے ہیں بیغیر کھائے پیئے کے زندہ ہیں کسی ایک بچے سے پوچھو بیٹا آگا تمہیں ایک مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو تم زندہ رہو گا کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مولوی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایک آدمی دو ہزار سال سے بیغیر کھائے پیئے کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے اور پھر کمال یہ ہے کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی تیتی سال کے گئے تھے تیتی سال کی عمر ہے عجیب منطق ہے پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ تیتی سال کے ہوں گے اور آئیں گے کیا کرنے ہیں کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں اور امت محمدیہ کی اصلاح کرنے آئیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ کہتے ہیں نبی تھے کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے اور جب وہ آسمان سے نیچے اترائیں گے نبی ہوں گے کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے امتی ہوں گے بھئی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں جب نئی ڈالی جا سکتی نئی نکالی جا سکتی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے نبی نہیں ہوں گے امتی ہوں گے مگر قرآن کیا لکھتا ہے قرآن کہتا ہے رسول ان الہ بنی اسرائیب مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں آکے قرآن پڑھے گا قرآن میں کیا پڑھیں گے رسول ان الہ بنی اسرائیب کہ وہ بنی اسرائیب کی طرف رسول ہیں جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے وہ امتی ہو ایک کمال تمہاری منطق ہے خدا اس کو رسول رسول کہہ گا مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آکے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے اور مولوی کہتا ہے نہیں نہیں تو غلط پڑھ رہا تو امتی یا رسول نہیں ہے عجیب منطق ہے